اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چاہل یہ سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سکھانے جارہی ہوں پیپر پریزنٹیشن جیسا کہ بورڈ کی پیپر میں ہم نے سب سے پہلے ہیڈنگ دینی ہوتی ہے سبجیکٹیو ٹائپ کی سبجیکٹیو ٹائپ کی ہیڈنگ دینے کی کوئی بھی پیپر ہو انگلی سبجیکٹس میں پھر اس کے بعد آپ نے دینا ہے جو بھی پارٹ ہوگا پارٹ نمبر کی ہیڈنگ آپ نے دینی ہے جو بھی پارٹ نمبر ہوگا وہ آپ نے لکھنے ہے یہاں پر میں ڈاٹ لائن لگا رہے ہیں جو بھی پارٹ نمبر ہے اس کے بعد ہیڈنگ ہوتی ہے کوئسٹن نمبر کی جو بورڈ کی پیپر پر ہوگا وہی آپ نے کوئسٹن نمبر لکھنا ہوگا یہ نہ ہو абсолютно ämä کوئسٹن نمبر ٹو ہو اور آپ کوئسٹن نمبر بروان لکھنے ہو تو وہ آپ کا غلط کنسیڈر ہوگا صحیح نہیں ہوگا اور پارٹ نمبر آپ اگر فار ایکزمپل 5 اٹیمٹ کر رہے ہیں تو آپ نے پارٹ نمبر 1 نہیں لکھنا یہاں پر میں نے جو لکھا ہے میں نے تو پارٹ نمبر 1 لکھا ہے لیکن اگر آپ پارٹ نمبر 5 یہ کوسٹن نمبر کے آگے کر رہے ہیں تو آپ نے پارٹ نمبر 5 ہی لکھنا ہے 1 نہیں لکھنا اس کے بعد یہ جو میں بلیک پوائنٹر سے اس پر ڈیزائنگ کر رہے ہوں یہ آپ پیپر کے لاسٹ پر اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ کر سکتے ہیں یا پھر اگر آپ کی سپیڈ رائٹنگ سپیڈ تیز ہے تو آپ پہلے بھی کر سکتے ہیں آپ کو یقین ہو کہ آپ اپنا پیپر کمپلیٹ کر لیں گے اس کے بعد دبل کٹ مارکر سے میں نے لائنز لگا لیا ہے ان کے نیچے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میں بلیک مارکر یوز کر رہی ہوں بلیک مارکر مجھے پسند ہے تو اس لئے میں نے لگا لیا ہر بندے کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے اگر آپ کو بلیک مارکر سے ڈیزائنگ آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی اس پر بلیک مارکر یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد کوسٹن والی ہائیڈنگ پہ میں کلاوڈ سا بنا رہی ہوں یہ میرے پیپر تھوڑا چھوٹا تھا تو اس پر سپیس نہیں تھی نہیں تو یہاں پہ آپ ایک ایک لائنگ چھوڑ کے یہ ہائیڈنگز دیتے ہیں میں نے اسی پیج پہ میں کور کرنا چاہتی تھی اس لئے میں نے تھوڑا ہائیڈنگز پاس پاس دی ہیں جب آپ تھوڑا ایک لائن چھوڑ کے دیں گے ہائیڈنگ تو آپ کی وہ بہت زیادہ نائس لگے گی کہ بورڈ کی جو پیپر شیٹ ہوتی ہے وہ اس میں جو پیپر ہوتے ہیں وہ تھوڑے بڑے ہوتے ہیں یہاں پہ میرے پاس سپیس نہیں تھی اس لئے میں نے ایک پارٹ نمبر والی اور کوسٹن نمبر والی ہائیڈنگز ساتھ ملا لیا ہے اس کے بعد میں آپ کو فرسٹ یور کی بک سے ایک کوسٹن کا انسر لکھ رہی ہوں یہ کسی بھی کلاس کے لئے آپ پریزنٹیشن فالو کر سکتے ہیں یہ میں نے جینہ پوائنٹر بلو پوائنٹر یوز کیا آپ پین بھی یوز کر سکتے ہیں آپ کی اپنی مرضی ہے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو پیپر پسند آئی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں آپ کو نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ نے گہبان